ناظرین تاریخ میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ سومنات کے مندر کو کئی بار لوٹا گیا اس کو کئی مسلم بادشاہوں کے حکم پر تباہ کیا جاتا رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر سترہ حملے کروائے اور آخری حملے میں سومنات کے مندر کو فتح کیا اور نہ صرف فتح کیا بلکہ مندر کو تباہ و برباد کر دیا تھا جو کہ اس کے بعد پوجہ پات کے لائق نہیں تھا آج ہم آپ کو اس کی اصل وجہ بتائیں گے کہ آخر سومنات کا مندر ہی کیوں اندوستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مندر تھے لیکن سومنات کو ہی کیوں برباد کیا جاتا رہا اس کی وجہات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد اور آخ دیکھ رہے ہیں باغی رسج ناظرین ابتدا سے اگر بات کی جائے تو مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فتح مکہ کیا تو وہاں موجود تمام بت توڑ دیئے گئے تھے جن میں سب سے بڑے سردار بت لات منات اور عزہ تھے لات اور عزہ کو توڑ دیا گیا لیکن منات کو کسی نہ کسی طریقے سے سمندری راستے سے ہوتے ہوئے چھویں سے ساتھویں صدی عصوی میں ہندوستان لائیا گیا جسے عزت کے ساتھ نام دیتے ہوئے سومنات کہا گیا اور اس کے لیے ایک بہت بڑا مندر قائم دیا گیا اور وہاں منات کی پوجہ شروع ہوئی دنیا کے بہت ہی پرانے بت ہونے کی وجہ سے منات کو بہت اہمیت حاصل ہوئی اور پورے ہندوستان میں سومنات کے مندر کی مشہوری ہو گئی کئی صدیان گزر جانے کے بعد ایک مشہور سائنس دان اور تاریخ دان البیرونی کا گزر سومنات سے ہوا اور وہ وہاں یہ منظر دیکھ کر حیران اور ششتر رہ گیا اور اس نے اس آلی شان منظر کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ناظرین یاد رہے کہ البیرونی شاہ محمود غزنوی کا خاص آدمی تھا جس سے یہ بات افغانستان کے حکمران محمود غزنوی کو پتا چلی کہ اس مندر میں ایسا کچھ ہے کہ یہ سارے ہندوستان کا مرکز بن چکا ہے جو بھی اس مندر میں جاتا ہے وہ وہاں کی تعریف کیے بنار نہیں رہ پاتا وہاں کی آلی شان بلڈنگ ہو یا پھر وہاں کے بیش قیمت خزانے اور سونے جواہرات جو کہ کسی حکمران کو مزید طاقتور بنا سکتے تھے چنانچہ محمود غزنوی نے گجرات کا رخ کیا اور مسلسل سولہ حملے کیے لیکن کامیاب نہ ہوا اور آخری بار ستروے حملے میں اس نے سومنات کے مندر کو فتح کر دیا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی سلطان مندر کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اس کا دل دگمگا گیا جب ایک بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں مولک تھا جس کو کوئی بھی سہارا نہیں تھا لیکن وہ ہوا میں کھڑا تھا سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے چنانچہ البیرونی کو طلب کیا گیا جس پر البیرونی کی تحقیق سے یہ بات پتا چلی کہ اس خاص بت پر لوہے کی کوٹنگ کی گئی ہے اور دیوار کے دونہ طرف مکناتیسی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بت زمین اوپر اٹھا ہوا ہے محمود نزنوی کو بت شکن کا خطاب بھی تب ہی ملا تھا کہ جب اس نے لاکھ پیشکش کے باوجود اس بت کو توڑ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس بت کے اندر سے اتنا سونہ نکلا تھا کہ جو ایک سلطنت کو چلا سکتا تھا جس کے بعد سلطان نے تمام مالوں اور سباب اکٹھا کیا اور واپس گزنی لوٹ گیا اس کے بعد 1299 میں اس سومنات کے مندر کو خلجی کی فوج نے پھر سے تباہ کر دیا اور کئی سال تک یہ مندر کھنڈر بنا رہا 1390 کے آغاز میں اس مندر کی تعمیر پھر سے کی گئی جس کے بعد 1395 میں پھر سے زفر شاہ نے اس کو تباہ کر دیا دراصل سومنات کا مندر مسلم حکمرانوں کے لیے ایک زد بن چکا تھا جس کی وجہ صرف اور صرف منات بت اور اس کے بعد وہاں بیش قیمت خزانے تھے ایک بار پھر سے تباہ ہونے کے بعد 1665 میں مغل حکمران اور انزیب کے حکم پر پھر سے سومنات مندر کو تباہ کیا گیا اور ساتھ حکم دیا گیا کہ اگر پھر سے اس کے اندر پوجہ کی گئی تو اس کے نشان زمین سے مٹا دیے جائیں گے چنانچہ مغل حکمرانوں کے بعد انگریز دور میں سومنات کے مندر کے بارے میں ایک نیا انکشاف کیا گیا کہ جب بریٹش انڈیا کے حکمران نے یہ حکم سنایا کہ محمود غزنوی حملے کے دوران سومنات کے مندر کے جو دروازے یہاں سے اکھاڑ کر لے گیا تھا ان دروازوں کو دوبارہ سے ہندوستان لائے جائے جو کہ محمود غزنوی کے مقبرے پر لگے ہوئے تھے یاد رہے کہ ابھی تک ہندوستان میں مسلم ہندو فسادات شروع نہیں ہوئے تھے لیکن انگریز سرکار کے ان اوچھے ہتھکنڈوں کی وجہ سے شروع ہونے کے بہت قوی امکانات تھے سومنات کے مندر کے دروازے خاص سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے جو بہت خاص لکڑی تھی اور جب غزنی سے دروازوں کو اکھاڑ کر لائے گیا تو نتائج مختلف نکلے کیونکہ یہ دروازے دیودار کی لکڑی کے تھے خیر انگریز کی اچھال کامیاب نہ ہوئی اور اکھاڑ کے لائے گئے دروازوں کو میوزم میں سجا دیا گیا اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو انیس سو اکاون میں سومنات کے مندر کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا جس کے بعد وہ اب تک اپنی اسی حالت میں موجود ہے ناظرین یاد رہے کہ سومنات کا یہ مندر اب بھی بالکل اپنی پرانی حالت میں نہیں ہے جس میں تاریخ تانوں کا کہنا ہے کہ اصل مندر موجودہ مندر سے کئی مختلف اور الادہ تھا تاہم جگہ پر سب کا اتفاق ہے کہ مندر موجودہ جگہ پر ہی تھا ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف تاریخ بیان کرنا ہی ہے نہ کہ کسی مذہب کی درازاری کرنا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ